نمشکر آپ دیکھنے پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ مافیا مقتار انساری جیل میں رہ کر بھی اپنے پاپوں کی سزا پا رہا ہے جی ہاں ایم پی ایم ایل ایک کوٹ میں افدیش رائے حتی اکان معاملے میں مقتار انساری کو دس سال کی سزا سنائی گئی ہے یعنی کی مقتار پر ایک اور مسئیبت ایک وقت تھا جب اس کا رسوک دیکھتے بنتا تھا اور آج ان کے گناہوں کا جب حساب ہو رہا ہے تو مافیا مقتار انساری پناہ مانگ رہا ہے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ میں یہ رسوک دیکھئے یہ جلوے دیکھئے اسے دیکھ ہر کوئی کہے گا واہ جلوہ ہو تو صاحب جیسا زندگی ہو تو صاحب جیسی مقتار کا ایک آدیش اور غلام اپنا سر جھکائے مقتار کے دربار میں حاضری دینیں پہنچ جاتے تھے لیکن سرکار بدل گئی اور شروع ہوا گناہوں کا حساب جی ہاں ستہ میں آئی یوگی آدیتنات جن کے آتے ہی یوپی میں بڑے بڑے بدماش یا تو بھاگ گئے یا پھر سورگواسی ہو گئے یوگی کے اپراد کی کلاب زیرو ٹولرنس کی نیتی نے اپرادیوں کے دل دماغ میں ایسی حلچل پیدا کی جس کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا جائے کیونکہ یوپی میں وہ آ گیا تھا جسے دیکھ اپراد ہی تھر تھر کاپنے لگے تھے ٹھیک ایسا ہی ہوا مافیا مختار کے ساتھ جب یوپی میں بابا آئے تو انہوں نے مافیا مختار انساری کے گناہوں کی فائلیں کھول کر رکھ دی اور اس فائل میں مافیا کی گناہوں کا وہ اتحاس ملا جسے گناہوں کی کسوٹی پر تولا گیا تو سب نے اپنے داتوں تلے انگلی دبا لی اب ایسے ہی ایک اور ماملے میں مختار انساری کو سزا ملی ہے 1996 میں درج گینگسٹر ماملے میں آج 26 سال بعد کوٹ نے باہو بلی نیتا مختار انساری کو دوشی قرار دیا گینگسٹر ایکٹ میں کل پانچ ماملے تھے اس میں دو گازی کو دو باران سے اور ایک چندولی میں ماملہ درج تھا اس ماملے میں 12 دسمبر کو 11 گواہوں کی گواہی جرہ اور بحث پوری ہو چکی تھی اس کے بعد فیصلہ سنانے کی تاریخ 15 تیہ کی گئی تھی مختار انساری اور اس کے سہیوگی بھیم سنگ پر 1996 میں درج ہوا مقدمہ 3 اگست 1991 ورانسی کے لہورا ویر علاقے میں کی تھی اتیا افدیش رائے کو گھر کے باہر ہتیار بند لوگوں نے گولیوں سے بھونا افدیش رائے کا شریر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا افدیش کی موت نے سمرتھکوں کو آندولت کر دیا تھا مختار انساری اور اس کے سہیوگی بھیم سنگ پر صدر کوتوالی میں 1996 میں گینکسر ایکٹ کے تہت مقدمہ قائم ہوا تھا لمبے چلے ماملے کے بعد آخر کار وہ دن آہی گیا جب اسے اپنے گناہوں کا فل مل گیا ویسے تو مافیا مختار پر 54 سے زیادہ کیس درج ہیں لیکن کوڑ نے جن گینکسر ایکٹ کے تہت اس کے خلاف کاروائی کی ہے وہ کیول پانچ ہیں مافیا مختار پر پانچ گینگ چارج راجیندر سنگھ ہتیا کانڈ مقدمہ سنخیہ 410 بٹے 88 13302 IPC تھانا کینٹ واران سنخیہ وشش تیواری ارخ مالا گروہ ہتیا کانڈ مقدمہ سنخیہ 106 بٹے 88 13302 IPC تھانا کتوالی گاجی پوکر افدھے شرائے ہتیا کانڈ مقدمہ سنخیہ 129 بٹے 99 13403 302 IPC تھانا چیت گنج واران سنخیہ کونسڈیوال رگوان سنگھ ہتیا کانڈ مقدمہ سنخیہ 294 بٹے 99 13303 302 تھانا موگل سرائی گازیپور میں ایڈیشنل ایس پی ایوام انی پولیس کرمیوں پر جان لیوا حملہ ماملے میں مقدمہ سنخیہ 165 بٹے 96 1314 307 332 تھانا کتوالی گازیپور کے ساتھ 192 بٹے 96 31 3-1 یو پی گازیپور تھانا کتوالی کا ایک انی مانگ ویسے تو اس مافیا کے گناہوں کی لسٹ کھنگالی جائیں گی تو شاید دن اور رات دونوں کم پڑ جائیں کیونکہ جتنی اس نے زندگی نہیں جی اس سے زیادہ تو اس نے گناہ کیے ہیں جن کا اب حساب ہو رہا ہے دیر سے ہی سہی لیکن اس مافیا کے اس گرور کا گھمن ٹوٹا ہے جسے اس پر ناز تھا آوپورٹ ڈیس پرائیم چی بی جرم کے دنیا پہ باشاعت کرنے والے مقتار انساری کو آخر اپنے جرموں کی سزا مل ہی گئی فلال ہماری اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہے دیش پر دیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار